اس باغ پر یہ جو آپ خجور دیکھ رہے ہیں جب یہ پکے گی اور اترے گی اور یہ مارکیٹ میں بکے گی تو اس کا جو بھی فائدہ ہوگا مدینہ منورہ کے اعطام ہیں ان کے لیے جائے گی آپ سب میں آپ سب کے لیے مدینہ منورہ میں جو ہے ایک اصل بن جائے گا کیونکہ میں نے آپ سب کے لیے جو جو یہ ویڈیو دیکھے اور آگے شیئر کرے اس کے لیے جو ہے اجوہ خجور کا جو ہے درخت لگوایا ہے مدینہ منورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باغ ہے یہ کوئی عام باغ نہیں ہے اس باغ پر یہ جو آپ خجور دیکھ رہے ہیں جب یہ پکے گی اور اترے گی اور یہ مارکیٹ میں بکے گی تو اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ جو مدینہ منورہ کے اعتام ہیں ان کے لیے جائے گی اور آپ سب کے لیے خوش خبری ہے جو بھی میرا ویورز ہے جو بھی میرا شیئرز ہے ویڈیوز کا ان سب کو جو ہے میں نے اس ثواب میں شریک کیا ہے کہ وہ جو ہے جو آج ہم نے ایک ٹرس کیا ہے یہاں پہ ایک خجور جو ہے وہ لگوائی ہے آپ سب کے لیے ایز ای گفٹ اس کے ثواب میں جو ہے آپ سب جو ہے شامل ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارا جو واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ کام ہوتا ہے سامنے جو ہے یہاں سے آپ کو بالکل بیچ سنٹر میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبال عیر ہے مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے اور اس باغ کے پیچھے اس طرف جو ہے احد کا پہاڑ ہے آپ یہ سوچیں ایک عظیم یتیم جس کا یہ شہر ہے پیدا یتیم ہوا پھر اپنے دادا کی کفالت میں گیا پھر اپنے چچا کی کفالت میں گیا اور دنیا کا عظیم ترین انسان بنا تو آپ اس دنیا کے عظیم ترین انسان کے جو شہر کے جو اعتام ہیں اگر آپ ان میں حصہ ڈالنا چاہیں آپ میں سے اکثر میسیج کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم حصہ لے سکتے ہیں وغیرہ تو نیچے جو ہے میں لنک دے دوں گا یہ جو ٹرسٹ ہے مدینہ منورہ کا تو آپ اس میں جو ہے چھے سو ریال دے کے آپ ایک خجور کا درخت جو ہے یہاں پہ لگوا سکتے ہیں جس میں اس کا لگانا اس کو مطلب ہے کہ رعایت کرنا اور اس کا مطلب ساری ذمہ داری جو ہے ان ٹرسٹ والوں کی ہوگی آپ بہت آسانی جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں آپ جس امیجن کریں کہ مدینہ جیسا شہر ہو اور مدینہ اور اس شہر کے جو چودہ ہزار یتیم ہوں بچے ہوں ان کے لیے جو ہے آپ سو سال کے لیے جو ہے آپ ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے میں نے ان کا اختیار کیا اور اس میں جو ہے آپ سب کو شامل کیا آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے روزے میں جو ہے ہم نے رمضان شریف کے دن اس درخت کو یہاں پہ لگایا آپ سب کی محبت میں آئیے میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں اس کی اور آپ دیکھیں کس طرح جو ہے یہ کام ہوا آپ میں سے اکثریت نے بار بار پوچھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنے دوست صحبہ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ایزی کر سکتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں کچھ ایسا کام کرنا چاہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے دو طریقے سے آپ اس طرح میں حصہ لے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ جڑ جائے گا اور ابھی بھی جڑ چکا ہے اس ایک درخت کو لگانے کی وجہ سے کیونکہ میں نے آپ سب کو اس کی نیت میں شامل کیا ہے کہ آپ دو طریقے سے اس طرح میں حصہ لے سکتے ہیں اور بہت آسان طریقہ ہے ایک تو یہ کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں جو کہ آپ کو جو ہے اس کے لنک جو ہے سامنے شو ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ لنک دے دوں گا اور آپ وہاں پہ جا کے تھوڑی بہت محنت کر کے اپنے ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ سے جو ہے آپ پے کر سکتے ہیں چھ سو ریال جو ہے ایک خجور کے درخت کی قیمت ہے جس میں اس کی دیکھ بال اس کو مطلب ہے کہ پورا اے ٹو زٹ جو ہے خیال رکھنا وہ اس ٹرست کی ذمہ داری ہوگی ساتھ میں جو ہے آپ کے لیے ایک نمبر پلیٹ جو ہے اور اس درخت کا نمبر بھی ایشو کیا جائے گا بیرکورڈ کے ساتھ تو آپ اینی ٹائم جب بھی مدینہ آئیں آپ وہاں بیٹھے بھی جو ہے اس بارکورڈ کے ذریعے سے جو ہے اپنے اس خجور کے درخت کی مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت تو ایک تو یہ تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سامنے ان کا آئی بین نمبر جو ہے نظر آ رہا ہوگا الراجحی بنک کا ہے یہ اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کر کے چھے سو ریال اس کی جو رسید ہوگی جو اس سال ہوگی وہ آپ اس نمبر یا ای میل پہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ ان کو پوسٹ کر دیں سینڈ کر دیں تو یہ جو ہے آپ کو آپ کی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بھیج دیں گے کہ آپ کی درخت کا جو ہے یہ نمبر ہے اور یہ بارکورڈ ہے تو آپ جب بھی پھر مدینہ آئیں تو آپ اس کی جو ہے زیارت کر سکتے ہیں اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ہے کس طرح یہاں پہ جو ہے ماحول گزرا اور کس طرح جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا سلام علیکم رحمت اللہ کیا رہے بجن خرید سے طبیہ صحت سلام علیکم کہاں سے آپ لوگ ہم رحمی ارخان سے ہیں سرائی کی ہے مسیع ریوے پترے ریوے ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہم نے اپنے ٹرسٹ کے لیے جو چوس کرنا ہے پودا لگانے کے لیے تو اس کی جو ہے ابھی یہاں سے بچہ لیں گے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے اس کو ابھی باندھ کے لے کے جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہوا لگتی ہے تو ہوا لگنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے واللہ واللہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کو باندھنے کے بعد جو ہے کٹ رہے ہیں اوپر سے یہ کیا ہوتا ہے اس کو دل کہتے ہیں آپ لوگ اور اسی کو ہوا لگ جائے تو مسئلہ ہوتا ہے یہ جو ہے ہماری دلہن جا رہی ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب خوش ہو رہے ہیں نام کیا آپ کا سعید بھائی خوش ہو رہے ہیں دلہن کے نام سے یہ دلہن ہے نا کال سے یہ بھی انشاءاللہ خجور دے گی بچے دے گی اور آپ امیجن کریں کہ روزے کی حالت میں رمضان شریف کے مہینے میں اور مدینہ کے شہر میں آپ کے لیے جو ہے خجور کا ایک وہ بھی اجوا خجور کا درخت جو ہے مدینہ منورہ میں احضہ صدقہ جاریہ لگایا جا رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کا قبور فرمائے سہید بھائی ایک منٹے درام دلیس ہے عزید عزید اللہ حافظ موسیقی بھائی آپ سب کے لئے گفت ہے انشاءاللہ جو جو ویورز ہیں ہماری ویڈیو کے شیئرز ہیں یوٹیوب چینل پہ فیسلک پہ اللہ پاتھ قبول فرمائے اور آپ بھی اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ حافظ بسم اللہ حافظ بسم اللہ حافظ بسم اللہ حافظ موسیقی برکت دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ جو بھی ہم نے لگائی ہے ابھی سے اس کے ساتھ جو ایک بچہ جو ہے وہ ریڈی میٹ ماشاءاللہ آیا ہوا ہے تو امید ہے یہ جو صاحب اختصاص ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تین سال بعد تقریبا اس کے کم از کم نو بچے جو ہے ضرور ہوں گے سبحان اللہ یہ جو ہے ہمارے ٹرس کا نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 7 308 ون بائی ون جمعیت تکافل الخیریہ رعایت ایکام بمنطقہ المدین المنورہ تو اس سب میں جو ہے میں نے آپ سب کو اس کی عجر میں شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا سٹور ہے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ ہو اگر مذہب ماشاءاللہ یہ آپ جتنا دیکھ رہے ہیں یہ مطلب اس باغ کی جو ہے خجور ہے اس طرف یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے کارٹن پڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا دانا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ 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 یہ سٹور ہے ان کا جس میں جب خجور آتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں پہلے اس کی چھانٹی کرتے ہیں ساری اور بعد میں یہاں پہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بعد مرکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے اس کو مرکیٹ میں پوش کیا جاتے ہیں یہ عبدالعزیز بھائی ہیں اور یہ جو ہے حسین بھائی آپ اور یہ سید بھائی ہیں اور یہ جو ہے مغروب بھائی اور یہ جو ہے ہمارے بھائی شیخ اسعد اللہ خیر اللہ خیر اللہ رضا رکھ اللہ حساب اور یہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ مدینہ کے عیتام کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اس کا عجر بھی دے یہ بھائی ماشاءاللہ اس باغ میں اکرام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا جو گفت ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں پلیز ان کے ساتھ یہ لنک شیئر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ جو ہے بندے سواب میں شامل ہوں گے تو آپ کی طرف سے جو بھی بندے اس سواب میں شامل ہوں گے صرف اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ بھی اس کے سواب میں ساتھ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی صدقہ اجاریہ جو ہم نے پاکستان میں کیا تھا گفت آپ سب کے لئے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکریپشن میں بھی لنک ہوگا آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ نے مدینہ لائف پہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ یہاں اوپر کلک کر کے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں تھا سبیر ریاض آپ لوگوں سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد خوش رہیں